اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اکتتم من لسانی یفکہو قولی میرے انتہائی محترم یہ ہماری کسی بہن کی ویڈیو آن ہے پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آف کیجئے میرے انتہائی محترم اور معزز قرآن دوست حباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو قرآن کی اس کلاس میں خوش آمدید اور مبارک بات کہ الحمدللہ بہت تیزی سے نماز کے مختلف حصوں کو سمجھتے ہوئے ہم قرآن کے ہزاروں جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو سیکھ رہے ہیں آج پھر انشاءاللہ ہم نماز میں چلتے چلتے تشاہ خود ہم نے کل پڑھ لیا تھا آج درود جو ہے جس کا معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا وہ کریں گے آج گرامر میں انشاءاللہ نئی چیز شروع ہوگی ایک نیا مائل سونہ میں چیف کریں گے فیلم آزی کے ہم سیگے پڑھیں گے آج کا نکتہ تعلیم بھی بہت خوبصورت ہے یوں اس سبق میں نو الفاظ ہیں جو قرآن میں تین سو نوے بار آئے ہیں یعنی اس ایک نشستے گھنٹے کے اندر آپ قرآن میں آنے والے تین سو نوے الفاظ کا ترجمہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا اور یوں انشاءاللہ آج اس کلاس کا ایک بڑا جو مبارک بات کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک سو دو الفاظ ابھی ہم نوے سبق پر پہنچے ہیں اور تقریباً ففٹی پرسنٹ سے کچھ کم جو ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے کیو سی ون کا دو سو بتیس الفاظ اس میں سے ایک سو دو الفاظ آج انشاءاللہ ہم کر لیں گے جو قرآن میں ستائیس ہزار نو سو بار سے زائد مرتبہ ہیں تقریباً اٹھائیس ہزار بار تو آپ اندازہ کیجئے کہ انشاءاللہ کس قدر جلد ہم قرآن کے ان الفاظ کا مانا سیکھتے جا رہے ہیں صرف درخواست یہ ہے کہ آپ قرآن کھولا کریں اس میں ان الفاظ کو دھوننے کی کوشش کیا کریں کل آپ نے ہم سب نے مل کر سیکھا تھا زائلی کا آج اس کی دہرائی بھی ہو رہی تھی تو یہ بالکل میرے سامنے روما چوتھا چودھوان پا رہا ہے سورہ نحل چل رہی ہے اور اس کا یہ آیا ایک سو ساتھ کا آغاز ہو رہا ہے زائلی کا بیان نحم اور اسی کے اندر علا کا لفظ بھی نظر آ رہا ہے مجھے وعنہ کا لفظ بھی اس پہ نظر آ رہا ہے لا کا لفظ بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے تو پھر آگے اس کے بعد اگلی لائن شروع ہو رہی ہے اولائی کا اس کے ساتھ اللہ زینہ آگے لکھا ہو ہے پھر ہم کا لفظ آگے نظر آ رہا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے پھر ہم پھر آ رہا ہے پھر آ رہا ہے تین دفعہ اسی لائن میں الہ کا لفظ اس پہ نظر آ رہا ہے پھر آ رہا ہے وہ اولائی کا پھر آ رہا ہے ہم تو اگلی لائن میں ساتھ ہی پھر فی آ رہا ہے پھر ہم آ رہا ہے تو یہ سارے بار بار پھر انہ ربکہ یہ آپ نے اشاروں سے سیکھا ہو ہے تو منہ آ رہا ہے من بعد آ رہا ہے یہ سارے لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں انہ آ رہا ہے انعین والا آ رہا ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو کس قدر تو یہ آپ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا مقصد اس کتاب کے قریب ہونا ہے اس کے الفاظ کا معنی جاننا ہے تو آپ قرآن میں ان الفاظ کو دوننے ان کے معنی دیکھیں خوش بھی ہو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس خوشی اور اللہ کا شکر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں آئیے آج ہم اپنے سبق میں درود جیسا کہ آپ کو بتایا گیا درود کا معنی کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کو ہم درود کہتے ہیں اور اس یہ جو درود ہے عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں نماز کے اندر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اس کو درودِ ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے اور آج آپ یہ اندازہ کریں کہ پندرہ سو سال گزر گئے چودہ سو چھتالیس پنتالیس کے درمیان ہزاروں میل دور ہم اس وقت بیٹھے ہیں سعودیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آپ پیدا ہوئے مدینہ میں آپ مدفون ہیں تو آج ہم تک یہاں دین پہنچا ہوا ہے ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں پندرہ سو سال کے بعد آپ کی آپ کے ظاہری اس دنیا میں وجود کے بعد تو کیسے کر رہے ہیں کس کی مہنت کس کی قربانیاں ہیں کس کی تو یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت شوق الفت جذبے سخت محنت کوشش کاوش اور تکلیفیں اٹھا کر اللہ کے دین کو آگے پھلایا کہ وہ ہم تک پہنچ گیا اور کبھی ایسا بھی ہوا ہو فرض کیجئے اپنے آہاتہ خیال میں لے کر آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن بہت تھک چکے تھے اس کے باوجود دعوت دینے کا موقع آیا کوئی قبیلہ ملنے آ گیا کوئی کوئی کافلہ آ گیا کوئی ڈیلیگیشن پہنچا آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کی دعوت اس تک پہنچانی ہے تو یہ بھی ہو سکتا اسی قبیلے سے وہ دعوت پہنچتے پہنچتے ہمارے بڑھوں تک اور ہم تک پہنچی ہے اب اتنا بڑا احسان زندگی میں آپ کو کوئی تھوڑا سا آپ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے بدلے میں احسان کے بدلے میں احسان کیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اس کو توفہ دیا جائے کچھ کیا جائے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دنیاوی معاملات تو ہم نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بڑا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں اور اس دعا کا طریقہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی محنت کیا اور اللہ کی اتنے محبوب ہے کہ انہیں تو اللہ نے انام دینا ہے آپ کے میرے دعا کرنے سے ان کو انام نہیں ملنا بلکہ یہ یوں ہے کہ ہم دعا کریں اور خود ہی فائدہ اٹھائیں یعنی ہمیں عزاز آسل ہو ہمیں ہی سواب ملے اور درود کے فضائل کے حوالے سے تو آپ نے بے شمار حدیث سنی ہوں گی تو ایک حدیث یہاں پر بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا اور یہ کون بھیج رہے اللہ تو ایک دفعہ درود پڑھنے سے تو کم از کم یہ ہے کہ جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم از کم طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے درود پڑھ لیں تو آئیے آج ہم نے چونکہ اس میں درود کے یہ الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہمارا طریقہ کار ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس پر تو یقیناً اللہ حمد کا معنی آپ نے بے شمار بار پڑھا ہے آپ کو آتا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جیڈ باکس مینے میں سوڑی مانپایا ایک سو افرک کی آپ کی مربانی ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ جو ورنا بہت شور ہوتا ہے اب لوگ تنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سمبڈی سنگ آئے با قویشن پلیز قویشن اگر آپ کی مربانی ہوگی یہاں تو درمیان کلی رکھ لیں کلاس کے یہاں آخر میں رکھیے گا پھر وقت بہت لگ جائے گا ابھی سب شروع کرتے ہیں تو اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حمد کا معنی ہم سب کو آتا ہے آتا ہے نا کیا معنی ہے اے اللہ ٹھیک ہے حرف انداء کے طور پہ اور اس لفظ کو بریک نہیں کرنا یہ ذہن پر رکھ لیں ٹھیک ہے تو کسی کو یاد ہے ہم نے صلی کا معنی پڑھا ہے اکل کی کلاس میں سبق میں صلی صلی کا اصل معنی بھی پڑھا ہے ہم نے اور کون بتائے گا سلی کا کیا مطلب ہوتا ہے سلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ آہ ویری گوڈ وہ سلا ہوتی ہے نہیں نہیں نماز پڑھ سلی یہ ہاں خالی نماز نہیں ہے خالی نماز کے لیے سلا کا لفظ پڑھا آپ نے ذرا غور سے بات سنے نہیں خالی نماز کے لیے لفظ آپ نے سلا پڑھا ہے سلی کا مطلب ہے نماز پڑھ ٹھیک ہے اور کل ہی آپ کو حروف جر کے جب حصول بتائے جا رہے تھے اس وقت یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سلی علا ہوگا تو معنی بدل گیا سلی علا ہوا تو معنی بدل گیا تو کیا معنی تھا کسی کو یاد ہے نہیں تو آج پڑھ لیں گے ویسے میں رہے کہ چلے جو سبق ساتھ ساتھ پڑے ہوئے آپ سے پوچھ رہا بھی تو چاہیے نا کہ آپ نے یاد رکھا آپ نے دھورایا آپ نے کہیں ایسے تو نہیں آپ بس بغیر دھور آئے جی بلکل ٹھیک ہے سلی علا کا مطلب نے کہا تھا درود بیج رحمت بیج ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے ویری گوڈ کہ ہم نے کہا بلکل صحیح ایکسیلنٹ صحیح ہے تو اچھا جی واقع مانا بھی آپ کو آتا ہے واقع مانا پڑا ہوئے ذرا بتا دیں جلدی سے جو یہاں بتا رہے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو اتنا اونچہ بتایا تھے رہے آپ کے کان میں آواز پڑے آہ ماشاءاللہ سب ہی بتا رہے ہیں اور ٹھیک ہو گیا اللہ کا مانا بھی اللہ کا پورا ٹیبل کی آپ نے آئین سے جو عالی ہے ہے نا یہ بھی سب کو آتا ہے ماشاءاللہ سب کو آتا ہے زبردست اور اتنی اچھی اور اتنی تیزی سے آپ لوگ چیٹ بوکس میں بتا رہے ہیں کہ میری لیے مشکل ہے نظر ٹھہر کے لو آپ کے نام پڑھنا ویری گوڈ تو اس میں سے چلے ایک لفظ اور پوچھ لیتا ہوں تھوڑا سا چیلنج ورڈ ہے اگر آپ نے بتا دیا تو بڑی اچھی بات ہے پھر آگے بڑھیں گے انہ کا لکھا ہے یہاں پہ انہ کا اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں انہ کا ماشاءاللہ یہ تو آپ ساری بتا رہے ہیں تو بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں دو ہوں گے تو پھر اس کو مانا بھی آپ کو آ گیا فوری ہے نا بلکل صحیح ہے ماشاءاللہ تیکھ رہا ہے سسٹر کاؤسر کہنے اس کا ہوتا ہے بے شک آپ ویری گوڈ اور بے شک تو دونوں ہی صحیح مانا ہے ساری بتا رہے ہیں بھی آپ تو ساری ماشاءاللہ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بڑی تیزی سے اور بڑا بہترین سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں آئیے ہم پڑھتے ہیں اللہ صلی علیہ محمد وعلا آل محمد اے اللہ رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پہلا لفظ ہے اللہم جس کا معنی ہم سب کو آتا ہے اے اللہ اور یہ یاد رکھنا ہے اس کو بریک نہیں کرنا یہ کٹھا کمبائنڈ ورڈ ہے اے اللہ اللہم بہت سے دعاوں میں آپ یہ کہتے ہیں سلی سلی کا اپنا اصل معنی ہے نماز پڑھ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے اور جب سلی کے ساتھ اللہ آیا اللہ کیا ہے باید ابھی اس کی کیا وجہ جو یہ آیا ہے تو اس نے معنی بدل دیا اللہ جو ہے تو اس کا معنی جب بھی ہم ترجمہ کریں ہمیں دیکھ رہا ہے ہاں سسٹر وحیدہ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ یہ حرف جر ہے اور سسرا ہمیرا بھی بتا رہی ہیں اور ماشاء اللہ بہت سی اور بہنیں بتا رہی ہیں کہ یہ حرف جر ہے ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ الفاظ کے معنی کو جب یہ بدل جائیں الفاظ کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں تو سلی کے بعد الا آیا اس لیے رحمت بیج رحمت بیج سلی سلی علا تو تو رحمت بیج اللہ سے ظاہرہ ہم کہہ رہے ہیں اللہمہ اے اللہ رحمت بیج سلی علا سلی یہ دیکھیں گے کل والی مثال بھی آگی چلے سلی لی ہوگا جب تو نماز پڑ تو ہم نے کہا تھا فسلی لربکا اپنے رب کے لیے نماز پڑ ونحر اور قربانی دیں تو یہ مثال قرآن سے یہ بھی موجود ہے سلی لی کی اور آج آپ نے یہ مثال دیکھ لی سلی علا کل ہی ہم نے رول پڑھے آج ہم نے الحمدللہ پلائی کر کے دیکھ بھی لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے درود بیج تو آگے کس پر بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یوں ہم نے پڑھ لیا سلی علیہ محمد وعلا واقع مطلب اور اور علا پر کس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور علا کا ٹیبل بھی ابھی آپ نے کیا ہے علیہ علیہ علیہم علیہ کا تم پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علیہ نا ہم سب پر کل تشاہ خود میں بھی دور آیا تھا اور اب آگے ہے علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یہاں میں ایک بات بتاتا جو اکثر لوگ آپ بار بار پوچھتے ہیں آپ ذکر ہوئے چونکہ یہ جتنے زمائر ہے نا یہ جو ہم ہوا ہم انتا انا انتم نحنوں یہ سب بھی اسم ہیں اسی طرح وہ possessive pronouns ہیں possessive nouns ہے یعنی تو ہو ہم کا یی کم نا ظاہر ہے یہ بھی زمائر اور یہ بھی اسم کے اس میں ہوئے تو اب یہاں پر ان میں سے کوئی نہیں آیا اس کی جگہ آ گیا علیہ محمد وہ بھی اسم تھا کس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلا آلی وآلہ اور آل اور کس پر آل پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا یہ جو لفظ آل ہے نا یہ آج جو آپ نے غور سے سننا ہے اور سیکھنا ہے نیا لفظ بھی ہے آل پر آل کا مانا جو وسیع مانا ہے اور اگر آپ اس کا آ عربی کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کے مانا ہوتے ہیں خاندان والے اور اتباہ کرنے والے پیروی کرنے والے پیچھے چلنے والے آپ کے نظریات یا آپ کی باتوں کو آہ کمبول کر کر آگے پھلانے والے تو یہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور اس میں خوبصورتی یہ ہے اگر آپ غور کریں کہ خالی خاندان والے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خالی خاندان والے ہوتے اور ان پر رحمت بیجی جاری ہوتی تو یہاں اتباہ کرنے والے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں آپ کے followers ہیں آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر چلائے بھی آل کے دو مانا ذہن میں رکھ لیں خاندان والے اتباہ کرنے والے خاندان اتباہ کرنے والے سب لوگ بولیں ایک دفعہ آل کی کون سے دو مانا ہے بلکل ٹھیک ہے تو ایک دفعہ انچی عواز میں جب آپ یہ کہہ دیتے نا پھر انشاءاللہ کبھی ہلنے لگے تو ذہن یاد کرواتا ہے کہ آپ نے کہا تھا آل کے دو مانا خاندان والے اور اتباہ کرنے والے البتہ ایک لفظ اور عربی کا اور اردو میں بھی مستعمل ہے وہ ہے اہل اہل ایال آئین والا تو وہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں خاندان والے تو اس لیے آپ نے کیا سیکھا آج ہم نے کہ ہم نے سیکھا کہ جو آل ہے اس لفظ کے دو مانا ہے اس کا مطلب خاندان والے بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا آپ کے راستے پر آپ کی سنت کی تباہ کرے گا وہ بھی اس میں شامل ہوں ٹھیک ہے جی آہ سسٹر میں روش کہہ رہی ہیں سر اگر کسی نبی کی خاندان والے کی فالو نہ کریں یا انہیں نبی نہ مانے تو وہ بھی آل میں کہا اور نہیں جی جو اللہ کے دین کے لیے اصول یہی ہے کہ جو اللہ کے دین کے پیچھے چلے گا وہی آپ کا خاندان ہے باقی تو آپ پھر آپ کا خاندان نہیں نہیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ احمد صلی علیہ محمد وعلیہ عالی محمد تو اب دیکھیں صلی علیہ کا معنی اے اللہ رحمت بیج رحمت سے مراد ان پر احمدوں کی بھارش فرما ان پر مہربان ہو جا ان کا نام بلند کر ان کے درجات بلند کر اب ہم یہ دعا مانگ رہے ٹھیک ہے ٹھیک اور آل کے دو مانا آپ کا خاندان جس سے مراد آپ کی ازواج متحرات آپ کی آپ کی جو ہے ظاہر ہے آپ کی بیٹیاں وہ سب آپ کے اس میں اور اتباہ کرنے والے اس مانا کے حساب سے ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے ہیں ہے نا تو جی ہم سب آتے ہیں برادر اسر جو بات کر رہے ہیں وہی تو خوش خبری ہم یہاں پر ہیں کہ اتباہ کرنے والوں میں پیروی کرنے والوں میں الحمدللہ ہم سب بھی ہیں لیکن ایک خیال نہیں کہ ہم اچھی پیروی کرنے والے ہوں ہم صحیح اتباہ کرنے والے ہوں ہم صحیح ان کے پیچھے چلنے والے ہوں یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ رہے ہوں لیکن کام ہمارے سارے مختلف ہوں اب آپ نے صحابہ کی بات کیا تو وہ تو بہت ہی شاندار وہ تھے اللہ تعالی ہماری ہمارے لیول پر ہی اتباہ کو قبول فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں بے شمار احسانات اب ہمارے بس میں نہیں ان کا شکریہ دا کریں ان کو بدلہ دیں تو ہم اللہ سے دعا کریں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تو رحمت بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور دعا دے کہ کتنی پیاری ہیں خود بھی شامل ہو گئے اس میں آپ کے خاندان پر آپ کے پیچھے چلنے والوں پر صد پر تو رحمت بیج ٹھیک ہے جی تو آئیے اگلا حصہ کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ ابراہیم کما پہلا لفظ ہے کما اور قرآن میں جو کا اور کما ان کے جو الفاظ آتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ یعنی دو باتوں کو کمپیریزن ہو رہا ہے نا پہلی بات کے ساتھ تو ویسے ہی جیسے کا اور کما ان کے معنی کیا ہوئے جیسے کا کا معنی اور کما کا معنی جیسے اچھا اب ایک کا آپ نے اور بھی پڑھا ہوگا اس کا کیا معنی تھا جس کا ہم یوں اشارہ کرتے ہیں کا بتائیں آپ آپ یا ٹھیک ہے تو اب یہ کا بھی ہے فرق کیسے ہوگا یہ کا ہمیشہ لفظ کے شروع میں آئے گا وہ کا آخر میں آئے گا ٹھیک ہے چھوٹی سی بات شروع ذہن میں رکھ لیں تو یہ تھوڑا سا فرق آپ کو ذہن میں تو کما بزاتے خود جڑا ہوا لفظ ہے وہ کا اور ماہ الگ الگ نہیں ہے تو کما کا معنی بھی جیسے اور کا بعض اوقات لفظوں کے ساتھ جڑھ کے آئے گا اس کا معنی بھی بزاتے خود جیسے ٹھیک ہے تو اب پیچھا ہم نے بات کی نا کہ اللہ تُو رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی عال پر جیسا کہ اب مسالا مثلا کیا کہہ جا رہا ہے جیسا کہ تما سلیتا مائم تو نے سلیتا سلیتا اب وہ سلیتا اللہ سے ہی ہے یہ سلیتا علیہ لکھا ہوئے دیکھیں سلیتا اللہ تھا نا رحمت بھیج تو سلیتا علیہ ماضی کا ہے تُو نے رحمت بھیجی تھی تُو نے رحمت بھیجی جیسے تُو نے رحمت بیجی کس پر سلیت آلا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ اسلام پر تُو نے رحمت بیجی تھی یعنی وہ پہلے حضرت ابراہیم پہلے نبی کریم صلی اللہ سے پہلے آئے تھے کیوں خاص طور پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے والا ابراہیم حضرت ابراہیم پر وعلا علی ابراہیم اور علی ابراہیم علیہ السلام پر تو اب دیکھیں حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں ہے اللہ کو اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑی خاص امامت دی اگر آپ غور کریں اس وقت بھی دنیا میں دیکھ لیں مسلمان ہم تو احترام کرتے ہی ہیں سارے انبیاء کا عیسائی بھی حضرت ابراہیم کا بڑا احترام کرتے ہیں یہودی بھی انہیں نبی مانتے ہیں تو یہ ایسے نبی ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے ہے نا تو ان کی قبولیوں دیکھیں نا اب یہ اس وقت جو تین بڑی بڑی مذاہب کی امتیں ہیں وہ تینوں اٹلیس حضرت ابراہیم کے اوپر تو آہ متحد ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا جیسی قبولی تو ان کو ہے نا ویسی قبولی نبی کریم صلی اللہ سلم کو بھی حاصل ہو جائے کہ تمام لوگ ان کی نبوت کو مان لے کہ ہاں وہ نبی ہیں چاہے وہ اسائی ہو چاہے یہودی ہو اور دوسرا معنی ایک اور بھی معنی کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تو نوازنے والا ہے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت خوب نوازہ تھا اور پھر ان کا جو نبی کریم صلی اللہ سلم سے تعلق بھی ہے اس تعلق کے حوالے سے بھی اس کو غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اس میں سے تو ان کو خوب نوازیے خوب اطاق کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ سلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں تو کما صلیت علیہ ابراہیم اور اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ سب کے سب آپ کے ماننے والے ہو جائیں ٹھیک ہو گیا جی سو کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ علیہ ابراہیم تو اس میں جو نئے لفظ ہے کما اور صلیتہ اس کو ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے کما جیسا صلیتہ ماضی میں بیجی رحمت تو نے بیجی تھی بیجی انہ کا حمید مجید تو آپ سب نے انہ کا تو بتا دیا تھا کہ بے شک تو انہ اور کا بے شک اب یہ دیکھیں وہ والا کا ہے یہ بعد میں آیا ہے انہ کا بعد میں لگا ہے نا علی کا لکا بعد میں لگتا ہمیشہ انہ کا ایا کا ایا کا نابد ہوا یا کا نستائن میں کا یہ بعد والا کا بے شک تو انہ کا حمید حمید ہوتا ہے تعریف کے قابل حمد سے بنا ہے حمید تعریف کے قابل تو یاد ہے نا حمد آپ کو تعریف اور شکر تو حمید وہ جو تعریف کے قابل ہو اللہ کون ہے انہ کا بے شک تو تعریف کے قابل اور مجید مجید نکلا ہے آہ یعنی آپ کو جد کہتے ہیں نا بزرگی والا جلال عظمت اور بڑائی دوسروں کمال کے درجہ پر حاصل ہو تو ہم بڑوں کو کہتے ہیں نا اپنے والد ماجد جد امجد بڑا بزرگی والا اور ان کے احترام سے نام بھی لیتے ہیں تو مجید تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بزرگی والا نہیں ہے تو بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے تو انہ کا حمید مجید تو یہاں پر پھر ہم نے اللہ کی خوب تعریف کی ہے اور لیکن اللہ کی تعریف کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کیا یہ کافی ہے نہیں دنیا میں آپ کو کوئی شخص کچھ تھوڑا سا بجوا دے ہے نا ہم کتی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اگر کوئی آپ کو اٹھا کے گورنر لگا دے آپ بڑے بھوکھیں ہیں آپ کے پاس کھانا نہیں برے حالات ہیں مان نہیں سکتے ایک شخص آپ کو پورے فائی سٹار روٹل کا کھانا بجوا دے تو آپ دل سے تعریفیں کریں گے دعائیں دیں گے ہے نا تو اللہ کی تعریف کیسے ہونی چاہیے جو آپ کو کیا کچھ دے رہے ہیں تو ذرا سوچیں کہ ہم کیا ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی انکا حمید مجید جب ہم یہ کہہ رہے ہوں تو کیسے دل سے نکلنے چاہیے اور اللہ کی شکر کے لیے تو آپ اندازہ کریں سب سے بڑا انام کہ ہمیں دینیں اتنے خاص دین کے اوپر دینیں مطین کے اوپر ہمیں قائم رکھا ہوا ہے تو حید جیسی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا بہترین نبی ہمیں عطا فرمائے ہر اچھی بات ہم تک پہنچی اللہ کی کتاب قرآن تو اللہ کا فضل اور احسان اس قدر ہے کہ ہم تو تعریف کرتے دن رات صبح شام چلتے پھٹے اٹھتے بیٹھتے کریں تو وہ کم ہے تو اے اللہ تو مجید ہے یعنی جلال و عظمت و بڑائی میں کامل ہے پرفیکٹ ہے تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتری نظر دے سکتا ہے تو اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھیں گے تو ہم اچھے طریقے سے کیونکہ خاص آپ بھی ان کے لیے دعا کر رہے نا تو آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا ہمیں کیا بننا چاہیے ہمیں ان کا شگرد دونا چاہیے یا نہیں بتائیے اور وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بس گئے دنیا سے تو ختم ہو گیا ان کا رول نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلی دعا اے اللہ تو ہمیں ان کا شگرد بنا اپنا احساب کیجئے مجھے قرآن و حدیث کتنا آتا ہے میں کیسے شگرد بنوں گا میں کیسے لوگوں کو سکھاؤں گا یہ سکھاؤں گی مجھے تو دنیاوی کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے پھر پلان کیجئے کہ نہیں ہم میں رزانہ ایک خاص وقت جو ہے نا اس کے لیے میں نے اب رکھنا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے اور کلاس شروع ہو جائے تو سب کام بند کر سکھاؤں گا اور میں تو اپنا پلان کریں کہ انشاءاللہ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ اس کوئی اچھا کرنا چاہتے ہیں تو منڈے ٹیوزٹے کلاس ہوتی ہے نا تو ونسٹے کو آپ ایک گھنٹہ بیٹھ جائے کریں کہ میں نے اسی کنٹینوٹی میں اپنا ہوم بک کرنا ہے اپنی ورگ بک کرنی ہے کتاب کو ایک نظر مارنی ہے اگر آپ ہفتے میں دو دن اسی کنٹینوٹی میں منڈے ٹیوزٹے کے بعد ونسٹے تھسٹے کے گھنٹہ یہی ٹائم پیٹھ جائیں فکس کرنے کے نہیں اس ٹائم میں میں سمجھے کلاس ہی چل رہی ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا اور پھر دوسروں تک اس بات کو پہنچانا یہ ہماری زمینداری میں شامل ہے تو درود جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پر عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے اینکا حمید مجید اللہ ہماری تعلیم حمد وعلا حمد وعلا حمد جی آئیے دوسرا حصہ ہم درود کے سنتے ہیں اللہ ہم بارک پڑھتے ہیں سلی آپ نے اللہ ہم بارک علی محمد وعلا عاری محمد تو باقی تو سارے درود کے وہی الفاظ ہے اے اللہ بارک کا لفظ نے آئے بارک برکت سے ہے برکت عطا فرما بارک علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت کری ہیں برکت عطا فرما اور یہ مبارک کا لفظ آپ نے پڑھا ہے برکت کا لفظ ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کو پتہ یہ سارا کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور اس میں پہلے رحمت کا ذکر تھا اور اب کیا ہے اب برکت کی دعا ہے اور یہ ایک طرح سے رحمت میں بھی برکت شامل ہوتی ہے سلام نے جو کہتا صلی اللہ لیکن جیسے آپ دنیا میں کسی شخص کو دعا دینی ہو کوئی عرضی دینی ہو درخواست دینی ہو تو الفاظ بدل بدل کے خوبصورت الفاظ سے بار بار کہتے ہیں نا تو یہاں بھی پہلے بات کو بدل بدل کر دعا کرنے کی خوشش کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ذہن میں رکھیں دل سے برکت کی دعا کیجئے برکت کا مانا ہوتا ہے کسی خوبی بلائی نمتوں کا عطا ہونا ہمیشہ رہنا بڑھتے رہنا عمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا اولاد میں برکت اولاد کا نسلوں تک قائم رہنا باقی رہنا پھیلنا بڑھنا تو ہم برکت کی دعا بھی کہہ رہے کہ آل محمد کو برکت دے یعنی آپ کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو تو کتنی اچھی بات ہے خود ہمارے لئے بھی دعا ہوگی کہ اللہ تو ہمارے بھی ہر چیز میں برکتیں پیدا فرما سواللہمہ بارک لا محمد والا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیمہ والا علی ابراہیمہ وہی مضمون ہے تبدیلی کیا ہے کما بارکتا جیسا کہ بارکتا برکت اتا کی تھی تو نے ٹھیک ہے کا اور کما کو ذہن میں رکھ لیں یہ نئے الفاظ ہے نا کا اور کما جیسے بارکتا بارکتا ہے ماضی کا یہ آج انشاءاللہ ہم آگے ہی گرامر میں ٹیبل پڑھیں گے تو ماضی کے ابھی ہم نے آج سیگے بھی شروع کرنے ہیں فالتا وغیرہ تو آپ کو انشاءاللہ یہ بھی سمجھ آجے گی لفظ کی کنسٹرکشن بارکتا تو نے برکت اتا کی تھی کس کو حضرت ابراہیم کو تو دیکھیں سلی سے سلیتا یہ ماضی کا بنا ایکسپریشن بارک سے بارکتا یہ بھی ماضی کا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جیسے اتا ہوئی علیہ ابراہیم و علیہ آلی ابراہیم تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی معنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی برکتیں اتا فرمائیں جیسے انہیں سب مانتے ہیں آپ کو بھی سب مانیں تو انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آہ جو درود والا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے جو آخری دعا ہے نا جسے اسے بھی دعائے ابراہیمی کہتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے ترجمہ کروانی ہے ٹھیک ہے تو ذرا تیار ہونے کیونکہ بہت صرف آز اس کے آپ کچھ پڑ چکے ہیں جو نہیں ہوں گے وہ میں بتاؤں گا ہم سب مل کر اس کا ترجمہ کریں گے تو چیٹ بوکس یوز کریں گے اور اپنے آپ کو بتائیں گے پلیز مائک آنمی کریں گے ورنہ پھر میں سارے مائک آف کر دوں گا آہ پکے والے تو رب بھی پہلا مانا سب بتائیں بلکل ٹھیک ہے اور جو اگلا لفظ ہے اگر آپ اس کو بریک کریں تو آپ کو پتہ یہ کیا بنے گا آپ نے پیچھے دعا میں پڑا ہوا ہے رب بھی جعل نہیں ہے نا اگر ہم اس کو پلک پڑے تو اجعل نہیں تو اگر آپ اس کو بریک کریں تو کیا بنے گا اجعل اور نی اجعل اور نی یاد ہے آپ کو اجعل آپ نے کہا تھا اللہم اجعلی من الطوابین تو رب بھی اے میرے رب اجعل نہیں بنا دے مجھے مجھے بنا کیا بنا مقیم الصلاح مقیم الصلاح تو اکامت الصلاح نماز کھڑی ہو گئی مقیم مقیم بیسے جو کہتا رکا ہوا کوئی کسی جگہ پہ مقیم ہے تو نماز کا قائم کرنے والا صلاح آپ سب کو پتا ہے ہے نا وا من اور من سے سے وہ اور سے سنے ذرا ذریعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعت ہم سب کس کی ذریعت ہیں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریعت ہیں تو یہاں آئے ذریعتی ذریعتی یہی کا لفظ ہے تو کس کی اولاد ہے میری اولاد میں سے ماشاءاللہ اور میری اولاد میں سے very good کچھ لوگ تو بالکل صحیح اس کو کر رہے ہیں تو پہلا ہو گیا رب جعلنی مقیم الصلاح ومن ضغویتی اے رب بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا اور میری ذریعت میں سے بھی رب بنا رب بنا کا معنی آپ سب کو آتا ہے وَتَقَبَّل دعائی اور میری دعا کو تو قبول کر لے وَتَقَبَّل تو قبول کر میری دعا رب بنا پیرا گیا ہے میرے رب ہمارے رب سوری رب بنا میری اور ہمارے میں فرق ہے رب بی میرا اور رب بنا ہمارا ہمارا رب اغفر لی یہ جو لفظ ہے رب بن اغفر لی اغفر لی لی کا مطلب آپ کو بتا نا آپ نے یوز بھی کیا ہوا ہے اور یہ بھی ہم نے ویسے پڑھا پیچھے جب حروف جر آپ کو بتایا جا رہے تھے تو بتایا گیا تھا اغفر لی کی مثال بخش دے مجھے معاف کر دے مجھے رب بن اغفر لی ولی والدیہ اور میرے والدین کو بھی والدین کو بھی ولی المؤمنینہ اور کن کے لیے مغفرت دے بخشتے سارے مومنین مومن کی جمعات جمعات مومنین یوم یوم کا لفظ آپ نے پڑھا تھا شروع میں بتائیں یوم کا کیا مانا یوم کا مانا ویری گوڈ تو دن اور یوم الحساب حساب کا دن قائم کیا جائے گا یکون جیسے اوپر مقیم ہے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قامت علی سارہ تو بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس روز جب حساب قائم کیا جائے گا یعنی روز حساب جو ہے تو ہمیں اور میرے والدین اور طب سب مومنین کو بخش دے تو الحمدللہ آپ سب نے دیکھ دیکھیں اب کم از کم یہ دیکھنے کے لیے آپ اندازہ کیجئے کہ اب الحمدللہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو جب بھی کوئی عربی دعائیں دیکھیں ان کو غور سے پڑھیں اگر شروع میں آپ کو لگے گا نہیں آتا آہستہ آہستہ جب آپ بریک کریں گے کچھ لفظ کو دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں مجھے کچھ نہ کچھ آتا ہے اب میں بھی اس کو آہ پڑھ سکتا ہوں پڑھ سکتی ہوں تو یہ دیکھئے اب اس کی روہ ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں رب بجال لی اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاح نماز قائم کرنے والا ومن ذریعتی اور میری اولاد سے رب بنا اے ہمارے رب و تقبل اور قبول کر دعائی آخر میں دیکھیں جو زیر ہے نا وہ میری یا کی کے لیے ہے تو میری دعا رب بنا اے ہمارے رب اغفر لی بخشتے مجھے والی والی دعیہ اور میرے والدین کو ولی المومنینہ اور سارے مومنین کو کب یوائیکوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب تو یہ دعا پڑھتے ہیں اب ذرا اور شوق سے غور سے پڑھیں گے کہ کتنی پیاری دعا ہے اپنے لیے دعا ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اپنے والدین کے لیے ہے اور سب مومنین کے لیے تو مسلمان جو ہے نا کسی معاملے میں بھی اکیلے تنخواہ انفرادی نہیں رہتے ان کی زندگی کے ہر معاملے میں کیا کونسپٹ ہے اجتماعیت کا کونسپٹ ہے مل جل کر اور دیکھیں دعاوں میں بھی ہم سب کو یاد رکھتے ہیں خالی اپنے لیے نہیں اپنے والدین اپنے بچوں اور سارے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں والدین کے لیے بڑی خوشخبری ہے نا خاص طور پر اپنے اپنے بچوں کو ذہن میں رکھ کر یہ دعا کریں خوب دل سے شوق سے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت آنے والی نسلوں کو بھی دین اور نماز پر قائم رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس تکمیل کو پہنچی ایک دو سوال جو ریلیونٹی سبق سے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں اگر کوئی ایک دو ہے اس ترمیان میں میں گرامر کی سلائیڈز کی لگا لیتا ہوں جی سسٹر وحیدہ تنویر فرمائیے میں نے ہے تو سبق سے ریلیونٹی یہ پوچھنا تھا کہ رکھوں کی آپ نے ایک تسبیح بتائی اس میں ملت سماواتی وملالاردی وملعما بینہ ہمار اور آگے تو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں رکھوں میں سبحان ربی العظیم پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا واللک الحمد اس کے بات پڑھتے ہیں حمدن کثیرن تیبن مبارکن فی تو یہ کس وقت پڑھیں یہ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے اور وہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں حدیث میں میں کبھی کر لیں حدیث میں آئے خوبصورت دعایا تو آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے سر شکریہ ٹھیک ہے سسٹر سائرہ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پہلا ورڈ ہے ربج ال نی اس میں نی کو کینڈلی ریوائز کرا دیں کہ یہ تو میرا ہے تو نون کے ساتھ وہ کس طرح سے مجھے بنا ہے سسٹر یہ سوال بڑا سا آگے چل کے آنے والا ہے لیکن میں جلدی سے آپ کو یہ اتا دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے نا وہ چکے فیل ہے تو اس کے ساتھ وہ نی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سسٹر آئی شاہ ناصر جلدی سے پوچھ لیں پھر گرامر شروع کرتے ہیں سسٹر آئی شاہ ناصر سسٹر آئی شاہ ناصر مام نیم کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو اللہ ابراہیمہ کیوں نہیں پڑھا اللہ ابراہیم کیوں پڑھا ہے جوڑ کر پڑھیں گے تو آپ عربی کا کلیہ یاد رکھیں نا جب رکھتے ہیں چونکہ میں رکھتا تھا تو اللہ ابراہیم کہتا تو آپ اللہ ابراہیمہ پڑھ لیں اس طرح کما صلی اللہ ابراہیمہ والا عالی ابراہیمہ انک حمید مجید ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کل تجوید کی کلاس میں جو لوگ شامل ہیں وہ انشاءاللہ سیکھ بھی جائیں گے یہ تو سمپل سی بات ہے نا آپ عربی کے تھوڑے سے جو ریننگ کے کلیہز ہیں کہ جب آپ رکھتے ہیں آخری حرکت کو نہیں پڑھتے ٹھیک ہے تو چلیے جی باقی سوالات انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ ضرور سوال پوچھا کریں بڑا اچھا لگتا ہے سیکھتے ہیں انسان ایک دوسرے سے بھی لکھ لیا کہنے سوالات کو نا کیونکہ درمیان میں مارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو کلاس کے آخر میں میں آپ کو پھر چانس دوں گا آئیے آگے بڑھتے ہیں گرامر میں انشاءاللہ ہم نے آج پڑھنا ہے بڑی مزید کی گرامر کی کلاس سے شروع کرتے ہیں آعوذ باللہ حمد شیطان رجیم آئی سے ہم فیل ماضی شروع کر رہے ہیں تو نئی بات شروع ہو رہی ہے ایک تو فیل شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسم پڑھے ہم نے حرف پڑھے اب ہم نے افعال پڑھنے ہیں تو اس میں سے فیل ماضی اور فیل ماضی کے اندر ہم فعلہ فتحہ جعالہ یہ مختلف افعال ہیں جنہیں آپ انگلیش میں ان کو پڑھیں گے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کریں گے تو آئیے ذرا ایکٹیو وہ ہادشاہ تھلائیں ٹی پی آئی کا استعمال کریں اور کیجئے کیجئے سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دکھائیے یعنی اشارے بغیرہ بھی کیجئے اور دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے ٹھیک ہے تو اسم کی اور حرف کی تعریفیں ہم بہت ڈیٹیل سے کر چکے فیل کیا جس سے کام کی کرنے یا ہونے کا پتہ چلے کسی وقت کے اندر یعنی ابھی ہو رہا ہے ماضی میں ہوا تھا مستقل میں ہوگا کب کیسے تو یہ ہوتا ہے فیل ٹھیک ہے تو فیل کی یہ فیل ورد کام کا ہونا کام تو عربی میں اکثر جو فیل ہیں تین حروف سے بنتے ہیں یہاں تین یہاں حروف سے مراد کہا ہے حروف تحجی یعنی الے باپاتا ہوتا ہے نا تو عام طور پر عربی میں جو فیل بنتے ہیں وہ تین حروف سے بنتے ہیں جیسے انگلیش اردو میں عام طور پر کہتے ہیں نا چار سے بنتے ہیں سونا کھانا پینا جانا آنا تو آنا تو ایسے تین سے ہی ہے برحال زیادہ تر سب ہی نہیں تو عربی میں تین حروف سے بنتے ہیں انگلیش میں مختلف بنتے ہیں جیسے گو ہے کیا ہے ڈرنک ہے اور سلیپ ہے اور اس طرح سے تو تین حروف سے عربی میں بنتے ہیں فا آئین لام سے بنا فا آلا فا تاہا سے بنا فا تاہا نون سا درا سے بنا نصرا دا رابا سے بنا ترابا تو یہ ہے اب فیل کی جو قسمیں ہوتی ہیں غیر ہے کوئی کام ہوا ہے تو کب ہوگا یا وہ ماضی میں ہوا ہوگا فیل ماضی ہوگا عربی میں اردو میں حامدوں پہ آپ کہتے ہیں ماضی اور کیا کہتے ہیں پھر اس کے بعد بتائیں اردو میں کیسے سکھا تھا آپ نے یہ انگلیش میں کہا آپ نے کہا past tense ہوتا ہے present tense ہوتا ہے future tense ہوتا ہے ماضی ہوتا ہے حال ہوتا ہے مستقل ہوتایں اچھا عربی میں تھوڑا سا مختلف ہے تو اس میں فیل ماضی ہوتا ہے جو بات ہو چکی اور فیل مدارے ہوتا ہے مدارے میں دونوں چیزیں کٹھی ہوتی ہیں جو ہوتا ہے رہے حال میں اور مستقبل میں برحال یہ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے اور فیل عمر ہوتا ہے جس میں کوئی حکم دینا یا گزارش کرنا عربی میں فیل عمر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم آگے بڑھیں گے ہم ماضی کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے سب سے پہلے چونکہ ہم نے فیل ماضی شروع کرنا ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں نا کا یکم نا بغیرہ میں جوڑے تھے لہو بغیرہ اب یہ فیل کا اپنا حصہ بن کے کچھ الفاظ آئیں گے تا تو تم نا تا تو تم نا تو ادھر بھی یا بھی ہوگا بسے جو تھرڈ پرسن برحال ابھی دکھاتا ہوں آپ کو پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہم ماضی شروع کر رہے ہیں الحمدللہ بڑے خوشی کی بات ہے افعال بھی شروع کر رہے ہیں ماضی کا فیل بھی شروع کر رہے ہیں تو فعلہ جو عربی کا ایک فیل ہے فعلہ یہ دیکھیں یہ میں نے کہا فعلہ اور اس کا معنی ہے اس نے کیا کوئی بھی کام کیا تو اب یہ بتائیں یہ کون ہے جس نے کیا جی چیٹ بوکس میں لکھے مجھے گا ہے آہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو اس نے ہے یہ کون ہے جس نے کوئی کام کیا وہ ہے اٹھ پرسن سے مذکر ہے ویری گوڈ صحیح فرمارے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک مرد ہے غائب دور یہ تو آپ نے سب نے دیکھا وہ نا اور ایک ہے فعلہ اس نے کیا ٹھیک ہو گیا اب جیسے میں انگلیاں کھولتا ہوں اور میں کہتا ہوں فعلو آپ بھی سب کریں میرے ساتھ ایسے فعلو ان سب نے کیا آپ اور ہی سمجھ گیا آپ کو پتے آپ پہلے بھی آپ ٹیبل اس طرح کر رہے ہیں نا لہو لہو بغیرہ کا تو آپ کو سمجھ گے کہ اب وہی فعلہ کا لفظ ہی چلتا جائے گا جو تبدیلی ہو رہی اس کو غور کر لیں اب یہ بن گئے فعلو ان سب نے کیا وہ سب زیادہ مردہ انہوں نے سب نے کیا فعلو اب میں یہاں لاکہ اگر اشارہ کروں فعلتا اب بتائیں کس نے کیا تو ہم کہتے تھے نا انتا ہے نا تو فعلتا ٹھیک ہے بالکل صحیح تم نے کیا تو ہم عام طور پر احترام جگہ آپ نے کیا کہتے ہیں میں ایک ہی بات ہے تم نے کیا آپ نے کیا فعلتا اور اگر میں انگلی کو یوں اپنی طرف کر کے کہوں فعلتو کس نے کیا فعلتو میں نے کیا یہاں آپ کو ایک فنی بات بتاؤں یہ فعلتو اردو میں ہوتا ہے نا فعلتو اس سے ملتا جلتا ہے یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں فعلتو نہیں ہوں میں نے کام کیا فعلتو میں نے کیا کچھ نہ کچھ کیا فعلتو 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 ہی نا بول دیجئے گا فعلتو پھر تو بالکل لگے گا میں فعلتو نہیں فعلتو میں نے کیا اب یوں میں نے ساری انگلیوں سے کر کے کہا فعلتو آپ سب نے کیا فعلتو اس میں تو تم شامل بھی ہے تو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے فعلتو آپ سب نے کیا لیکن یہاں جڑ کے آیا ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے یہ سارے جو الفاظ ہیں ان کے ٹکڑے نہیں ہوں گے یہ فعل ہے اور یہ اپنی پوری شکل میں ہے فعلتو ہم سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا ٹھیک ہے تو اب ہم نارا ٹیبل کیا بن گیا فعالا اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا یہ ماضی کے سیگے ہیں سیگے یعنی فارم ڈیفرنٹ اس کی یہ سب سے پہلا تھا فعلا اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا جب بھی عربی میں کسی ورب کی بات ہوگی یہاں ماضی سے سٹارٹ ہوگا یہاں مانا آپ کو پتہ چل جائے گا باقی آپ خود بخود بنا سکتے ہیں اشاروں سے تو عربی کے الفاظ شروع میں ذہن میں رکھ لیں ان کو ہم انشاءاللہ اتنا دہرائیں گے اپنی دفعہ کریں گے آپ اتنا کچھ سیکھیں گے اس سے فعلا اس نے کیا فعلون سب نے کیا یہ دور غائب تھرڈ پرسن کی بات ہوئی یہ کس کی بات ہوئی آپ کی اور میری آپ نے کیا میں نے کیا یہ جمع میں بات ہوئی آپ سب نے کیا ہم سب نے کیا ٹھیک ہے آگے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو ابھی تو آپ پہستہ سے کروائیں گے لیکن آپ کی پریکٹس چو ہے نا آلٹیمیٹسی یوں ہونی چاہیے دیسے میں بھی آپ کر کے دکھاتا ہوں فعل فعل اس نے کیا فعلون سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتا میں نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا بہرحال it's too early to say this چلیں سسٹر آمنہ زہیر کروائیے ٹیبل سسٹر آمنہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا بہر فعل ہے اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتا میں نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا فعلتا آپ سب نے کیا میرے کے برادر فضل کی کروائیے فضلیل تاریخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز آرہی ہے میری جی فعلا اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتوں آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا آپ نے اشارے کیے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشاروں سے جی سر بالکل کیا سب اشارے کیا اشارے اگر بھولے گا بھی یاد کروا دیا کریں گے سسٹر سارا کروائیے ماشاءاللہ اچھا اس کے بعد ابھی کروائیں گے سسٹر رزیہ اور سسٹر جویریہ سے لیکن تھوڑی سی ایک بات آپ کو بتانی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ درہ گوھر کریں تھوڑا سا اس کے اوپر کہ جو فائل لام یعنی فعالہ کے اصل حروف ہے نا یہاں دیکھیں الفاظ کے شروع میں وہی آ رہے ہیں فعلو میں بھی فائل لام ہے فعلتا میں بھی فائل لام ہے فالتو میں بھی تو کہاں چینجز کہاں پہ ہو رہی ہیں آخر میں جا کے بدل جاتا ہے آخر سے مراجد لفظ پورا ہوتا ہے تو اس کے آخر میں جا کے تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہاں پر یہ وا اور علف کا اضافہ ہو گیا یہاں یہ تا آیا یہاں تو آیا یہاں تم آ گیا یہاں نہ آ گیا شروع میں فعالا 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 یعنی فائل لام کے الفاظ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے یاد رکھنے کے لیے ماضی میں اس کا مطلب ہے شروع میں ایک ہوتا ہے لفظ یعنی اسے وہی ہوتا ہے تبدیلی اس کے آخر میں اس کی تہاں پر آ رہی ہوتی ہے دھم پر ٹھیک ہے تو اس کی مثال یوں ذہن میں رکھیں آپ ائرپورٹ پر کھڑے ہیں جہاز اڑ گیا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جہاز کی کونسی چیز نظر آئے گی سب لوگ بتائیں ذرا مجھے چیٹ باکس میں آپ ائرپورٹ پر کھڑے جہاز اڑ گیا اب جہاز کی کون سی شہر نظر آئے گی آپ کو دھم 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 بلکل ٹھیک ہے ٹیل تو اس کا مطلب ہے یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں ماضی کے سیغوں میں الفاظ کی جو ٹیل ہے جو دھم ہے اس میں ہمیں تبدیلیاں نظر آئیں گی ٹھیک یہ ایک چھوٹی سی ٹپ کے طور پر ہم نے ذہن رکھنا ہے تو اس کا پچھلا حصہ یہ جو الفاظ کی جو دھم ہے ظاہر الفاظ کا چہرہ تو شروع والی ہے نا فا فا جو چل رہا ہے پہلا لفظ ہے فعلا فعلو فالت 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 فالنا تو فائل لام سب ہی سیگوں میں آخر میں تبدیل لیے چلیں سسٹر رضیہ کروائیے فعل اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعل فعلت آپ نے کیا فعلت تو میں نے کیا فعل ماشاءاللہ بٹے جی سسٹر جیویریہ کروائیے فعل اللہ اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلت آپ نے کیا فعلت تو میں نے کیا فعلت تم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اور ہاتھوں کی شاہریں ہمیشہ سب نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کرنے ہیں ٹھیک ہے آئیے اب اس کی عربی بول بولچال میں ہم کیا کریں گے اس کی عربی بولچال جیسے ہم عربی کی بولچال کر رہے ہیں ہر جگہ پر یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تو حل کا معنی آپ کو پتا ہے فعلہ کا بھی پتا چل گیا ہے جیسے ہی سوال پوچھا جائے آپ کے ذہن میں معنی آگیا ہے حل فعلہ تو ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہاں کیا ہوگا تو نام یہ فرض کیا جا رہا ہے لا بھی دیکھ سکتا ہے نام نام فعلہ نام کا پتا ہے نا آپ کو ہاں اس نے کیا تو پھر اگر میں کہوں حل فعلو سسٹر مریم کامران تو کیا جواب دیں گی آپ نام فعلو نام فعلو ویری گوڈ اور برادر محمد ملک محمد شفیق اگر میں کہوں حل فعلتا اب نام فعل تو پتا چلے گا آپ کیا جواب دیں گے فعلتا جب آپ سے کہا گیا نام فعل تو یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے جب تھرڈ پرسن ہوتا ہے تو جب ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو اسی کے بات اسی کے بارے میں سوال اسی کے بارے میں جواب جب آپ سے پوچھا جائے گا کچھ تو آپ پھر کہیں گے ہاں میں نے یہ کیا یا میں نے یہ کیا یا میں تو اب میں اگر جمع میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں حل فعل تم سب لوگ جواب دیں کیا کہیں گے آپ سارے نام فعلنا نام فعلنا نام فعلنا نام فعلنا نام فعلنا فعل تم فعلنا ٹھیک اللہ اللہ کے فضل سے عربی کی بول چال بھی اب تو سیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور مانا بھی اب سمجھ جا رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں فعلہ تھا اس نے کیا فعلہ کی طرح ہی ہوتا ہے فاتحہ 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 کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا فاتحہ اس نے کھولا جین آئی لا اسلام سے جعالہ جعالہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا جعالہ اس نے بنایا تو ابھی انشاءاللہ ایک مزے کی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے جعالہ کے لیے اس نے بنایا یاد یوں رکھ لیں جو جہاں کہتے ہیں جالی نوٹ جو جال سازی سے بنایا یا جال سازی تو جعالہ فعلہ بلکل فعلہ کی طرح اس کی وزن پر اس کی آوازیں آنی ہیں جیسے فعلہ سے آپ بنا رہے تھے فعلہ فعلت 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 فعلنا تو اب صرف فا کی جگہ جا آگے باقی سب وہی ہے تو اگر پہلا ہے جعالہ تو سسر حافظہ آپ کے خیال میں اگلا کیا ہوگا یہ جو میں نے آگ کھول ہے تو کیا بنے گا کیا آواز آئے گی حافظہ سیمل مزد نے بنایا جعالی جعالی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ ویری گوڈ اور اگر میں یہ اب سے بہت ضروروں سے کیا بنے گا اور یہ والا کیا بنے گا سب سے پہلے جو بولے گا اس کے پانچ ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کس قدر تیزی سے ہم نے اگلا پورا سارا فعالو کے ساتھ کی اسی وزن پر ایک منٹ میں ہم نے اچھے سیگے آسانی کے ساتھ کہ اچھا اب یہاں پہ حروف یہ ہے اس کی حساب سے یہ بنے گا تو یہ ٹیبل بن گیا آپ کا تو اب اس کو سسٹر پرہین کروائیے مارک و السلام اس نے بنایا زالو ان سب نے بنایا زالتو آپ نے بنایا زالتو میں نے بنایا زالتو آپ سب نے بنایا زالنا ہم سب نے بنایا کلکل ٹھیک ہے جعالا اس نے بنایا جعالو ان سب نے بنایا جعالتا آپ نے بنایا جعالتو میں نے بنایا جعالتو آپ سب نے بنایا جعالنا ہم سب نے بنایا سسٹر ہبا توفیق کروائیے جعالا اس نے بنایا جعالا اس نے بنایا جعالو ان سب نے بنایا جعالتا آپ نے بنایا جعالتو میں نے بنایا جعالتو آپ سب نے بنایا جعالتو آپ سب نے بنایا جعالنا ہم سب نے بنایا آشاءاللہ سسٹر تالیہ کروائے جالہ اس نے بنایا جالو ان سب نے بنایا جالتا آپ نے بنایا جالتو میں نے بنایا جالتو آپ سب نے بنایا جالنا ہم سب نے بنایا آشاءاللہ سسٹر سیرش جالہ اس نے بنایا جالو ان سب نے بنایا جالتا آپ نے بنایا جالتو میں نے بنایا جالتو آپ سب نے بنایا جالنا ہم سب نے بنایا ماشاءاللہ سسٹر کی سپیڈ بڑی زبردستہ ہے سپیڈ پہ ہم سب کو آنا چیئے برادر دعود علی شاہ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حل جالا اور ہم کہنا چاہرے ہیں کہ آپ حام میں جواب دیں تو کیا کہیں گے آپ نعم جالا نعم جعلو حل جعلتا نعم جعلتو حل جعلتو نعم جعلنا ماشاءاللہ تو کتنا دیکھیں انہوں نے عربی کے انداز میں جواب دے رہے ہیں تو عربی کانورسیشن ہم سیکھ رہے ہیں مانا بھی ہمیں آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اور اب آپ کو ایک ہوم ورک کا ٹیبل دے رہے ہیں جو آپ نے گھر میں اچھا سا دور آنا ہے اسی وزن کے اوپر چونکہ اس کا پہلا سیگا ہے فاتحہ اس نے کھولا تو وہی سے فاتحہ ہوں ان سب نے کھولا فتحتا آپ نے کھولا فتحتو میں نے کھولا فتحتم آپ سب نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا سسٹر کو سر ایک دفعہ کروائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ ہوم ورک ہے آپ نے گھر پر اس کی تیاری کروانی ہے ٹھیک ہے کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اس نے کھولا فاتحہ ہوں ان سب نے کھولا فتحت آپ نے کھولا فتحتو میں نے کھولا فتحتو آپ سب نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا ماشاءاللہ یہ فتحتا ہے یہ آپ نے یاد دکھنا ٹھیک ہے کیونکہ عربی میں اگر علامت بدل گئی ذرا سے بھی بولنے میں فرق آیا تو مانا بدل جائے گا اس لیے ہم نے زبر زیر پیش کو بھیان سے دیکھنا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آئیے آج کا نکتہ تعلیم بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس میں بھی آئیت ہی سے ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن بصر وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ شرائع الاسلامی قد کا صورت علیہ کہ اسلام کے شرائع تو بہت سے ہیں کامات تو بہت زیادہ ہیں تو قد کا صورت تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں کیا کروں مضبوطی سے پکڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے تو انتہائی خوبصورت چیز ہے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی ہو آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھنے کے لیے باوضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ہوں تو اچھی بات آپ چلتے پھرتے بھی اس لیے اور کم از کم اس آواز میں کہ آپ کے کانوں میں پڑھے میں بار بار آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سیکھنے کے پروسس میں بھی اور کانوں میں پڑھے گی تو اچھا یاد لے گا توجہ بھی لے گی دینی آواز میں آہستہ آہستہ سے وسوسوں سے بچے رہیں گے ورنہ وسوسے کیا کرتے ہیں آپ کو ذکر سے دور کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ ایسے بھی آپ چل رہے ہو آپ کے ذکر کر رہے ہو نا اگر آپ دلی دل میں کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو جو بھی چیز در آئے گی تو ادھر چلے جائے گی شیطان کبھی ادھر لے جائے گا کبھی ادھر لے جائے گا اگر آپ کی آواز اتنی انچی ہوگی نا کان میں پڑھ رہی ہے جیسے ہی آواز رکے گی نا کان سے سگنل جائے گا کہ آواز کھا گئی آپ تو ذکر کر رہے تھے تو آپ کی توجہ واپس آجے گی تلاوت کی طرح تو انچی آواز میں ذکر جو ہے اتنا انچا کے کانوں میں پڑھے جو بھی سونتے زکر یاد ہے جو آیات یاد ہیں جو ذکر یاد ہے وہ پڑھتے رہا کریں دماغ نہیں رکتا زبان نہیں تکتی انشاءاللہ جس قدر آپ پڑھیں گے اس قدر فائدہ ہوگا تو اپنے حافظے سے پانچ منٹ آپ نے چلتے پھرتے کوشش کرنا کم از کم کہ ذکر کریں زیادہ کریں جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس اپنے خطام کو پہنچی آج اللہ کے فضل سے ہم نے سبق نمبر نو مکمل کر لیا آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ اپنا ہوم بک کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ کریں اپنی ورک بک کے لیسنس کر کے میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے آپ کو گروپ میں آپ کی مدد کے لیے خواتین کے گروپ میں دس کے قریب سپورٹ ٹیچرز ہیں اور جو مرد عزرات ہیں ہمارے ان کے بھی کچھ چار کے قریب ہیں غالباً تو آپ انہیں اپنے اسباق بجوا سکتے ہیں وہ ریویو کر کے آپ کو اس کے جوابات بیجیں گے ساتھ ساتھ ورک بک کر لیجئے یہ کوئی آپ عام چیز نہیں کر رہے اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اس پر اگر وقت دیں گے وقت لگائیں گے انشاءاللہ ہر لمحہ ہر وقت جو ہے آپ کا بہترین انویسمنٹ ہوگی اس سے بہتر انویسمنٹ ہی آپ کر سکتے تو دنیا تو ایسے ہی آپ کو گزار دے گی اور میں کسی کے نہیں اپنی مثال دیتا ہوں کہ یوں لگتا ہے وقت ہے ہی نہیں لیکن جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں نیت کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے اور آپ کے لیے اس کے ذرائع بھی پیدا کر دیتا ہے تو تھوڑی سی کوشش پلان کریں اپنی ورک بک ساتھ ساتھ ضرور کریں اور چیک کروائیں ساتھ ساتھ آپ کو بلتیاں بتائی جائیں گی خود کریں آپ بکس کو کھول کر اس میں سے دھونڈ سکتے ہیں ویڈیو کھول کر اس میں سے دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف فائل کو نکال کر اس میں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے والا کرنے اور پھلانے کی توفیق دے اب آپ نے جس قدر سوالات پوچھنے ہو ملتا ہے